اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہففلی سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی ایزی مزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن سیخ کباب جن کو آپ ایزی لی گھر میں بنا کر فریز کر سکتے ہیں وہ بھی میں میتھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کو فریز کرنا ہے اور اس کو آپ کمرشل لیول پہ بھی بنا کے تو سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت ساری لیڈیز آج کل فوڈ پانڈا پہ یہ سب سیل کر رہی ہیں بنا بنا کے اور اس کو یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً یہ جسے تھوڑا سا کم چکن ہے تو اور اس میں چار میں نے پیاز لی ہے جن کو سب سے پہلے ہم چوب کر کے تو ان کا اپنے پانی جو ہے نا آپ نے سارا سکویز کر لینا ہے سارا پانی علا کر لینا اور پیاز کو علا کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ پھر وہ اگر پانی نہیں آپ نے چوڑیں گے تو پھر پیاز اس میں کبابوں میں نا پھر ایسے وہ آپ سے ہنڈل نہیں ہوں گے اچھا پھر سب سے پہلے ہم نے پیازوں کو چوب کر لیا اور یہ بڑا ہی ایزی میتھڈ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں زیادہ سپائسیز اس میں نہیں جائیں گے اور چلیں جی ہم ان کو چوب 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 کر رہے ہیں پیازوں کو اور یہ اس کے بعد پیازوں کو علا کر لیا یہ اترک کا ایک بڑا ٹکرا تھا چار سے پانچ ہری مرچے اور یہ تھوڑا سا لہسن ان کو ہم نے علا کر لیا اور سبز دھنیا بھی اس میں ڈال کے نا تو اس کو علا کر لینا یہ مسالہ سے بنا لینا ہے تو اس میں نا کچھ لوگ تو پدینے کے پتے بھی ایڈ کرتے ہیں پہ میں نے نہیں پدینے ایڈ کیا مجھے نہیں اچھا لگتا اس لیے تو آپ نے یہ سبز میں سالہ سا ہری سا بنا لینا ہے الگ سے اس کو چوب کر لینا سب چیزوں کو لیسن ادرک کا ہی اس میں اصل ٹیسٹ اس کا ہی آتا ہے کیونکہ اور اس کے بعد یہ نا آپ نے اب چکن لے لیا تو اس کو نا کچھ یہ بریسٹ کا پارٹ ہے اور کچھ یہ تھائی کا پارٹ ہے دونوں مکس لینے ہیں اور تھوڑا سا نا اس میں فیٹ بھی جائے گا چکن والوں سے یہ آپ نے کہہ دینا ہے کہ آپ نے ان سے ہی نا تھوڑا سا فیٹ ہے اس کی چربی سی لے لینا ہے اور وہ کبابوں میں ضرور یوز ہوتی ہے اور گھر کے پر سیسر میں نا پھر یہ آپ نے کوئی پر سیسر میں اس میں کیمہ بنا لینا ہے چکن کا اچھا جی چلیں یہ اتنا فائن سا کیمہ بن جائے گا اس کو اچھی طرح سے اپنے گمہ پھر آ لینا ہے دیکھیں اس فارم میں نا اچھا سا کیمہ بن گیا ہے اس کے بعد نا اس میں وہ جو فیٹ ہے نا اس کو الگ سے آپ نے کرنا ہے چاپ نا وہ بھی میں نے کر لیا تھا اس کے بعد جتنا وہ سبز مسالہ لیسن ادرک اور سبز مچے اور یہ سبز دھنیا اس کو ہم نے بنایا تھا یہ اب اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو جو پیازوں کو نا میں نے اس کا پانی سارا نچوڑ لیا اور اب اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے تقریبا یہ تین تین سے چار سائز کے میڈیم سائز کے پیاز تھے تو ان کو آپ نے لینا ہے اور جیسے ہی آپ کوانٹیٹی اپنی قیمے کی بڑھائیں گے تو اپنے پیازوں کو ویسے ہی اتنی اتنی مقدار اس کی زیادہ کر دینی ہے چیزوں کی اس میں جائے گا یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون بھر کے نا یہ سوکھا دنیا جس کو میں نے کونڈی میں ہی ہلکا سا اس کو دردرہ سا پیس لی ہے اور اس کو موٹا موٹا ہی رہنے دینا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہی اس میں یہ زیرا زیرا پاودر ہے نہیں شاید یہ گرم مسعلہ ہے آجی ون ٹیبل سپون ہی گرم مسعلہ پاودر ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہی زیرا ہے اور اس کو بھی نا ایسے موٹا موٹا سا پیس لینا ہے اور زیادہ بری پاودر فار میں نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر اور جتنا بھی آپ کو نمک مرچ پسند ہے نا آپ اس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں نمک اڈ کریں گے اس کے علاوہ اس میں میں نے تھوڑا سا تھوڑا سی دادر مرچ چلی فلیکس ڈالی تھی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نا لیمن جوز بھی میں نے ڈالنا تھا تو وہ پھر میرے نا ذہن سے ہی اس ٹائم نکل گیا تو پھر میں نے نہیں ڈالا تو اس کے علاوہ نا میرے پاس سی کباب کا مسالہ پڑا ہوا تھا وہ جو نیشنل کے پیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا فلیور کے لیے آپ دیکھیں اتنا اس کا اچھا سا مسالہ بن گیا تھا نا تو اب اس کو اچھی طرح نا پھر اینڈ پہ نا میں نے چیزیں مکس کر کے نا پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس مسالہ ہے فریج میں تو پھر میں نے نا وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیا فلیور کے لیے صرف نا کیونکہ یہ سب چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہوئی تھی آلریڈی تو بس اس کا بھی نا پھر ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے تو ہاتھ کی مدد سے نا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اس کو مکس مکس اچھی طرح سے کر لینا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا چھوٹا سا کباب بنا کے نا یہ تھوڑے سا پٹھے سے ہوتے ہیں یہ اندر اگر فیٹ جو ہوتا ہے اس میں ڈالیں گے اگر وہ نئی پیسے گئے نا گھر کے پرسیسر میں تو پھر آپ نے اس کو نکال دینا ہے بیچ میں آپ کو مکس کرتے ہوئے نا اگر ہاتھ میں کوئی آ جائے گا تو اس کو پکڑ کے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اتنا فائن سا اس کا مسالہ بن گیا تو اب اس کو ہاتھ پہ تھوڑا سائل لگا کے اور پھر میرے پاس سیخ نہیں ہے تھی تو ہم گھر سے کوئی جگار لگائیں گے اس کا کوئی بھی آپ لے لیں یہ نیو پینسل میں نے لی تھی ایک تو ٹھیک ہے اس پہ پھر میں نے میں بھی فرس ٹائم بھی بنا رہی ہوں اور ما شاء اللہ کافی اچھے بن گئے تھے اور بڑا ہی اس کا اچھا فلیور تھا تو تھوڑا سا نا آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے توے پہ بنا کے یا فرائنگ پین میں بنا کے اس کی نمک مرچ مسالے نا ٹیسٹ کر لینا ہے تو اس کے اکارڈنگ نا پھر آپ نے اپنا سپائسیز جتنے بھی آپ نے ڈالنے ہیں تو آپ نمک یا میٹس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے زیادہ سپائسی نہیں بنائے تھے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے پھر سپائسی نہیں میں نے زیادہ بنائے اور یہ تو بڑا ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ دیکھیں کسی ٹائم نہ کوئی بھی سالن ایسا بننا ہوتا ہے کہ جو بچے نہیں کھاتے تو آپ ایزی لی پھر بچے کباب وغیرہ بزار سے لے آتے ہیں تو آپ نہ ایزی لی گھر سے نکال کے تو فرائے کر کے ان کو ہلکا سایسے شیلو فرائے کرنا ہے تو کر کے تو دے سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں میں نے نہ اس کو پھر مجھے کرنا بھی نہیں اتنا آرہا تھا تو پھر میں نے نہ ایزی لی ہینڈل ہو گئے آرام سے یہ کباب نہ تو ذرا مجھے مشکل نہیں ہوئی اور ایک ایک کر کے پھر میں نے ان کو سارے کبابوں کو نہ شیپ دے لی تھی شروع میں تو ظاہرہ آپ کو ہر کام تھوڑا بہت مشکل لگتا ہے لیکن آپ اس کو جب کریں گے تو پھر ایزی لی آپ سے ہو جائے گا تو جتنی مرضی آپ چاہے تو آپ چھوٹی چھوٹی شیپ بنا لیں چاہے تو مطلب بڑے بنا لیں آپ کے اپنی مرضی ہے کئی لوگ تو گولہ کباب والی شیپ اس کے بھی بنا لیتے ہیں پیٹیز ٹائپ بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ سیخ کباب ہے نا تو ہم نے ان کو سیخ کباب والی شکل دینی ہے بڑے ہی اچھے اور مزے کے لا جواب کباب بن سکتے ہیں ایزی لی گھر میں اور آپ نا ان کو ایزی لی آپ نا اپ ٹو ون منت یا اس سے بھی زیادہ ٹو منت کے لیے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں ایزی لی فریزر میں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس میتھرڈ سے اس کو فریز کرنا ہے اور قسم سے لیڈیز نا آج کل گھر سے یہ کام کر رہی ہیں اور میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ ہم تو فروزن فوڈ سے ہی نا ہم تو ماشاءاللہ اتنے اتنے پیسے کمارے ہیں تو گھر بیٹھے آپ اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں فوڈ پانڈا پہ آج کا لیڈیز گھروں میں آفیسز میں یہ کھانا بنا کے سیل کرتی ہیں تو کئی لڑکیوں کو تو میں بھی جانتی ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا ہے تو پھر یہ کمرشل لیول کی ریسپی ہے یہ دیکھیں ایک یہ میری پرانی گھڑائی ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو یہ اوپر سٹیمر رکھ کے تو یہ جو سٹینڈ سا ہوتا ہے سٹیم والا تو اس میں دیکھیں نیچے نا آئل لگا لے نا اس ٹوے کو سارا گریز کر لیا میں نے برش کی مدد سے آئل لگا لیا وہ کلپ نے اس میں ایڈ ہوا اور دیکھیں ایک ایک کر کے نا دہان سے آرام سے پکڑ کے نا آپ نے ایک ایک کباب کو نا اسٹیمر کی اوپر رکھ دینا ہے اور جتنے بھی آئیں گے سائڈوں پہ بھی رکھ دیں اور دیکھیں ذرا میں اس کو پکڑ کے بھی رکھ رہی ہوں تو اس کی شیپ نہیں خراب ہو رہی بالکل بھی نا کیونکہ یہ اس کو ہینڈل بھی میں نے بڑی ایزیلی یہ ہینڈل ہو گئے تھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ایون کے جو سیخوں پہ کباب لگاتے ہیں نا گھر میں بار بی کیوں کریں کبھی وہ بھی نئی ہینڈل ہوتے ہیں کہیں پہ ہو جاتے ہیں اور یہ میتھڈ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نا جب ہم اس کو فرائے کریں نا بعد میں جب کھانے کے لیے فرائے کریں تو یہ نا پھر یہ اتنے سوفٹ بنیں گے تو ذرا بھی ڈرائے بھی نہیں ہوں گے اور ہارٹ بھی نہیں ہوں گے سوفٹ ہوں گے جوسی اور سوفٹ ہوں گے تو یہ میتھڈ آپ نے ضرور کرنا ہے تو اس کو ہلکا اس اسٹیم دے کے نا یہ چکن کے کباب ہیں یہ بیف کے نہیں ہیں چکن ہے نا تو ایزی لی پھر یہ دیکھیں میں نے ایسے ایکے کر کے نا پھر میں نے سب کو ایسے باری باری کر لیا اور یہ سارے میری ریڈی ہو گئے کباب اور یہ میتھڈ نا پھر ظاہر ہے ہم لوگ بھی ایسے چیزیں سیکھنے سے پتا چلتی ہیں تو جس کا بھی میں کوئی طریقہ دیکھتی ہوں اچھا میں اس کو ضرور اڈاپٹ کرتی ہوں تو پھر کیونکہ ایسے ہی کوکنگ آتی ہے جن لوگوں کو شوق ہے نا تو پھر وہ چیزوں کو نا ایسے سیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تو پھر یہ بھی ریسپی میں نے کسی سے دیکھی تو پھر میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کو اور یہ بڑا ایزی ہو گیا گھر میں مہمان اچانک سے آ جائیں تو آپ ایزی لی فریزر سے نکال کے کباب نا تو آپ فرائے کر سکتے ہیں اور اپنا کھانے میں انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پر جو شام کو بچے کہتے ہیں کہ کوئی سنیک وغیرہ ہوں تو آپ اس میں انجوائے کر سکتے ہیں پھر ہم نے رات کو میں نے بنائے نا پھر بچوں نے کہا ماما ابا میں ٹیسٹ بھی کرائیں پھر بنا کے دیں پھر میں نے دو تین فرائے کیے تھے فرائے بھی آپ نے ایسے کرنے ہیں جیسے لائٹ سا نا اپنے شلو فرائے کرنے ہیں بس اس کو ہلکا پھلکا دونوں سائیڈوں سے کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں اتنی اچھی اس کی شیپ بنگی نا مجھے اتنے پیارے لگ رہے تھے تو میں نا اسی میتھرڈ سے نا تو تھوڑا سا میں گولہ کباب کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اب انشاءاللہ وہ میں بناؤں گی بنانے تو میں نے دونوں ہی تھے لیکن پھر مجھے ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا تھا رات ہوگی تھے اب یہ رات کے کوئی بارہ ایک باج نہیں ہے اس ٹائم میں نے یہ ریس پی ریکارڈ کی ہے تو پھر نا میں بناؤں گی انشاءاللہ گولہ کباب بھی بناؤں گی اور یہ دیکھیں سارے میں نے باری باری بنا لیے اور بس اسی میتھرڈ سے نا آپ کمرشل لیول پہ یہ بنائیں اور سیل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایسی اپنے جاننے والوں کو ملنے والوں کو بتائیں کہ ایسے نا ہم لوگ ایسے یہ فوڈ کا کام کرتے ہیں فروزن فوڈ کوئی بھی رول سموسے یا کچھ ایسے کباب وغیرہ آج کے لوگوں کے پاس مطلب بہت زیادہ لوگ اس طرح فروزن آئٹم وغیرہ خریدتے ہیں بزار سے اور میں تو کہتی ہوں یہ جو کی این اینز اور منیو اور یہ سیبروس وغیرہ ان کی نسبت ہے یہ گھر میں جو چیزیں بنائیں ان کا زیادہ ٹیسٹ اچھ ہوتا ہے اور دیکھیں یہ سارے میں نے کباب فریز کر لیے تھے پھر ریکے کر کے اور چپکے بھی نہیں تھے بالکل بھی اور پھر میں نے ان کو زپ لک بیک میں ڈال کے سپیز بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم فوڈ کو ایسے فریز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دو سبسکرائب مائی چینل اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس اچھے اچھے کریں اور اپنے فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور یہ ریسپی کو بنائیں سردیوں میں انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پیئیں موجھن کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and thanks for watching